اسلام علیکم بھائی کیسے ہیں آپ لوگ بھائی آج ہم لوگ آئے ہیں دوبارہ ایک سال کے بعد المانیا پر فشنگ کرنے کے لیے اور مویز بھائی اور آیاز بھائی ساتھ ہیں اور آج دو ہمارے سبسکرائبرز بھی ساتھ ہیں عزیر بھائی اور ان کے بھائی کیا نام ہے آپ کا عمر بھائی تو ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جب ہم کیا کرتے ہیں بارال پلان یہ فشنگ بھی کریں گے اور بار بی کیوں بھی کریں گے بار بی کیوں نہیں کریں گے کڑائی بنائیں گے اور باقی اللہ مالی کے دیکھتے ہیں کیا آپ مچھلی لگتی ہے باقی آپ کو ڈور کیسے بنے گی چارہ کیا لگے گا سب کچھ دکھاتا رہوں گا فیلال یہاں کے منظر چیک کریں بڑی خوبصورت جگائی ہے اچھا بھائی یہ دیکھیں یہ ماشاء اللہ سے یہ پوائنٹ ہے ہمارا یہاں پر ہم لوگ ابھی فشنگ کریں گے سامنے ٹربائن لگے ہوئے ٹربائن پلانٹ ہے اس کے اندر بھی جائے کہ ہم لوگ فشنگ کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہمارا بڑا خاص پوائنٹ ہے یہاں پر ہم فشنگ کرتے ہیں یہاں پر بہت کچھ ہمارے ساتھ بڑی یادیں ہیں یہاں پر بڑی فشنگ کی ہے ہم نے اور کافی کچھ واقعات بھی ہیں جو کہ انشاء اللہ بھی آپ کو بتائیں گے مویز بھائی کے ساتھ بھی ایک واقع ہو آتا ہے در وہ سامنے بورٹ کھڑی ہے اس بورٹ کے اوپر نا تو وہ بڑا ہورر واقعہ تھا وہ ہی بتائیں گے ہونٹیڈ جگہ ابھی بڑی پرسرار جگہ ہے یہ سامنے جو دیکھ رہے ہیں یہ فش فارم ہے سوری جھیں گا فارم ہے یہاں پھر جھیں گے کی جو فارمنگ ہو دی تھی تو اب نہیں ہے لیکن یہ بڑا اچھا فشنگ پوائنٹ ہے اور کافی پرسرار ہے کیمپنگ کے لیے بیسٹ ہے تو چلیں اب آگے چلتے نکھاتے ہیں آپ کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں اے آز بھائی کیا لگ گیا کیا نکال لے ہو سنگرہ ہے سرو بھائی یہ کیا ہے کیا نکال لے ہو سنگرہ ہے پھوگیا پھوگیا نکالو تو اتنی محنت کر کے نکال لے ہو پہلی مشلی لگی آہ نکالو بھائی نکال لے نکال لے بلکل یار سب بیچے مچلی کے لیے کیوں سے مچلی لارے ہیں آپ اتنی محنت کر کے زندہ چارہ لگا کے تھوڑا تھا بڑی مچلی کے لیے یہ پہلی مچلی آہیاز بھائی نے نکالی ہمارے ٹرپ کے اب یہ پہلی مچلی ہے سین یہ ہے کہ تقریباً ایک گھنٹہ ہو گیا ہمیں آئے وے اور تین مچلیاں لگی ہیں جو میں نے دکھایا تھا آہیاز نے ایک نکالی تو اس کے بعد دو اور ایسی لگے نہرے اور کوئی خاص سٹریک نہیں ہے تو آج ہم نے ڈیسائیڈ یہ کیا ہے کہ تھوڑا پوائنٹ چینج کر کے دیکھتے ہیں ہم لوگ ہمیشہ یہاں آتے ہیں تھوڑا سا آگے پیچھے نکل کے دیکھتے ہیں وہاں کی کیا ریپورٹ ہے باقی یہ جگہ جو ہے نا وہ بڑی پروسرار ہے یہاں پہ مویز بھائی کے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا مویز بھائی نے کچھ دیکھا تھا میں دکھاتا ہوں سامنے بوڈ کھڑی ہے یہ جو سامنے آپ نے بوڈ دیکھ رہے ہیں نا اس بوڈ پہ مویز بھائی کے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا ہم اس کو ہی نہیں دھر جو ہے وہ ایک بغیر مرحی مخلوق جیسے جمعات بھی ہم کہتے ہیں اس کو ایک آدھا پتا تھا تو یہ بوڈ کھڑکی ہو گئی تھی تو اب اسٹوری ہوں سے سنیں گے ابھی بتا گیا بتاتے ہیں آپ کو کیا اسٹوری اس کے اچھا بھائی اس سین یہ ہے کہ ہم نے آج ایک نیا پوائنٹ ڈسکور کیا ہے اور اوڈر سے اٹھ کے آگے تھے تھوڑا سا اس سے آگے یہاں پہ ہم سوچتے تھے کیسے آئیں لیکن بارہ اللہ الحمدللہ آئی گئے نا اس جگہ پہ تو یہ بلکل وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ آپ نے میری ویڈیو علمانیا 2.0 کے نام سے کی ویڈیو ہے وہ دیکھے ہوگی اس کے بلکل اپوزٹ سائٹ ہے یہ نا دیکھتے ہیں پوائنٹ دیکھنے میں بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں جانب یہ دیکھیں یہ پوائنٹ ہے یہ گرین بھی یہ در ہے یہ پانی سامنے ٹربائنز لگے ہوئے اس پوائنٹ پہ ہم لوگ عمومن فشنگ کرتے ہیں ہمارا پوائنٹ ہے یہ اور اس پوائنٹ سے جو آپ کو اگر نظر آ رہا ہوگا میری ہاتھ کی سید میں اگر شاید نظر آ رہا ہو ایک چار پلر سے کھڑے ہیں اس اس طرح ہم لوگ تھے اور ہم یہاں پر آئیں یہ پوائنٹ ہے یہ بہترین پوائنٹ لگ رہا ہے یہ نا دیکھتے ہیں ٹرائی کرتے ہیں کیا ہوتا ہے چلے بھائی یہ فش ماشاء اللہ سے اس پوائنٹ پہنے بعد پہلی فشیں نکال لیں ہمارے بھائی اب دیکھیں کیا نکالتے ہیں ماشاء اللہ بھائی لیڈی فش آئی لیڈی فش زبردست دکھائیں بھائی جوزیر بھائی نے نکال لیڈی فش کس پہ نکال لیڈی فش بھائی جنگے بھائی چلے بھائی یہ پہلا پوائنٹ چینج کرنے کے بعد پہلی مچھلی زبردست ہو گیا جی جناب یہ الحمدللہ پہلی مچھلی ہم نے بھی نکال لیڈی دیکھیں لیں بسم اللہ ہماری بھی ہو گئی دیکھتا ہے اللہ مالی کے ہو کیا ہوتا ہے دیکھتا ہے وہ بھائی شپوں نے lançائی کریں وہی آنچان کی تلک آدم کچھ بھی ہو گئی مطلب کچھ بھی ہاں تو بھئی سین یہ ہے کہ ہوا بہت زیادہ تیز چل رہی ہے اور کافی سادہ سردی لگ رہی ہے تو میں جو ہے نا گاڑی کے اندر آ کے بڑھ گیا ہوں آہ مشلی تھوڑی بہت لگ رہی ہے بس کوئی تنی خاص نہیں لگ رہی آہ ہوا تیزے جیلی فش کے انڈے ہیں پانی میں جس کی ہو رہا ہے خیر یہ تو آہ شکار کا حصہ ہے سب چلتا ہے اچھا میں آہ اس بوٹ کی سٹوری بتا رہا تھا آپ کو جس مویز کے ساتھ وہاں پہ ایک سین ہوا تھا اور پروڈیسر آر جگہ ہے وہ سین یہ ہے کہ مویز بھائی گئے تھے رمضانوں میں وہاں پہ فشنگ تھے اور دو لڑکے عورتے آقب اور حارس تو آہ وہ جو بوٹ میں نے آپ کو دکھائی تھی وہ رسیوں سے بقاعدہ بنی ہوئی ہے وہ بڑی ٹائٹ تریح سے بنی ہوتی ہے پلٹتی نہیں ہے تو انہوں نے روزہ وغیرہ کھولا روزہ کھولنے کے بعد پھر یہ لوگ فشنگ کر دے رہے فشنگ نہیں ہو رہی تھی رات کو یہ لوگ کھانا کھانے کے بعد سو گئے اب ہوتا یہ ہے کہ یہ چار لڑکے تھے سوری تلہ کو بول رہا ہوں گا ہوتا یہ ہے کہ تلہ کی پیر جو ہوتے ہیں مو اس کی طرف تھے مو اس کے تلہ کی طرف اور حارس اور آقب جو ہے وہ بھی تلہ کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے ہوا یہ کہ تلہ کی طبیعت تھوڑی مکڑنے لگ گئی رات کو کسی ٹائم میں اور وہ پریشان ہو کے اٹھا اسے بھاری بند سا محسوس ہو رہا تھا جیب سے اس کی طبیعت خراب ہونے لگی تو اس نے مو اس کو ٹانگ مر کے اٹھا ہے کہ یار مو اس اوٹ مو اس اوٹ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے اب مو اس جب اٹھتے ہیں مو اس دیکھتے ہیں کہ ان کے جو تلہ ہیں اس کے پیچھے ایک آدمی کھڑاوائے اچھا یہ لوگ بوٹ میں سورے تھے جو بوٹ بنی ہوئی تھی اور وہ آدمی کی ہائیڈ اتنی ہے کہ وہ نیچے زمین پہ کھڑاوائے اور بوٹ سے کافی اوپر جا رہے اب اگر بوٹ کے اوپر آپ بیٹھے ہوں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ بوٹ کی ہائیڈ اچھی خاصی ہوتی ہے اگر اس کی جو بلنیاں نگی وہ ہوتی ہیں تقریباً دس فٹ ہائیڈ بن جاتی ہے اور پھر وہ زمین پہ کھڑاوائے تھا کیونکہ دیکھ کے مویز بھائی کی تو چیخیں نکل گئی اور ہوا یہ کہ یہ چیخنے لگے باقی لڑکے بھی جا گئے اچھا نہ تلہا کو بتا کہ کیا سین ہے نہ ان دونوں لڑکوں کو بتا صحیح مویز دیکھ رہا تھا کیونکہ یہ ان تینوں کے پیچھے تھا آدمی جو تھا اور یہ تلہا کو گھور رہا تھا ہوا یہ کہ مویز نے چھلانگ لگائی اندر جو ڈک بنا وہ ہوتا ہے بوٹ کے اندر اس میں چھلانگ لگائی اور باقی لڑکے بھی چیختے ہوئے ادھر ادھر بھاگنے شروع ہو گئے کہ بتا نہیں کیا ہوا وہ سمجھے گیدڑا گئے خیر یہ سلسلہ تھوڑی بہت دیر چلتا رہا پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب یہ کودے تھے اور سب یہ سین چل رہا تھا تو مویز نے بس یہ دیکھا کہ وہ آدمی جو ہے وہ ان کی بائکس کی طرف جاتا ہوا ان نظر آیا چلتا ہوا اور جیسی وہ وہاں سے موو ہوا ہے ان کی بوٹ جو ہے وہ پلٹ گئی جس میں یہ لوگ موجود تھے تو یہ بڑا مطلب ڈینجر تھا اور ایک عجیب سی بات تھی کیونکہ بوٹ جو ہے نا پلٹ نہیں سکتی تھی اتنی ٹائڈ بنی ہوئی تھی ایسے بنی ہوئی تھی حبر دبل کی وجہ سے بھی پلٹے گی تو اچھ لوگ بولیں گے لیکن یار ایسا پوسیبل نہیں ہے کہ بوٹ اس طرح سے بنی ہوتی ہے وہ نہیں پلٹتی نا بہرحال پھر انہوں نے بوٹ وغیرہ سیدھی کی پوری رات یہ لوگ وہاں پہ چلاتے رہے کیونکہ یہاں تو آپ نے دیکھا یہ ایسی جگہ ہے کوئی ہوتا ہی نہیں ہے یہاں پر تو پوری رات یہ لوگ فسے رہے رات کو وہاں نکل نہیں سکتے تھے دن میں ہی نکل سکتے ہیں آپ لوگ یہاں سے تو پوری رات یہ پریشان ہوتے رہے اور پھر جب یہ لوگ وہاں سے واپس آکے تو واپس آکے مویز نے ان کو بتایا کہ اس نے کیا دیکھا تھا اچھا یہ بات ختم ہو گئی پھر ہوا یہ کہ ایک دن اس دن کی جو ویڈیوز ہیں نا وہ بیٹھے وے دیکھ رہے تھے تو یہ لوگ چار لوگ وہاں موجود تھے تلہا ایک ویڈیو بنا رہا ہے آہ میں کوشش کرتا ہوں وہ ویڈیو لگا دوں آپ کو آہ اگر مجھے مویز سے مل جاتی ہے تو تو اس ویڈیو میں ہوتا کیا ہے کہ تلہا جو بتا رہا ہے کہ بھائی یہ حارز بھائی ہے یہ آقب بھائی ہے اور یہ مویز بھائی ہے فشنگ کر رہے ہیں اچھا یہ تین تو ایک تلہا چار کوئی کھڑا ہوا ہے جس کی ہیٹ کی لائٹ نظر آ رہی ہے کیونکہ ان تینوں کے سر پہ ہیٹ لائٹ ہے وہ پیچھے جو آدمی کھڑا ہوا ہے اس کے سر پہ بھی کوئی لائٹ بنی ہوئی ہے یہ چیز جو ہے وہ ویڈیو میں دیکھی گئی بعد میں تو اس پہ بڑا وہ ہوا تاجب کیونکہ اس جگہ پہ اور کوئی ہے نہیں ہے ابھی بھی ہم لوگ موجود ہیں ہم پانچ لوگوں کے علاہ آوا ہے ادھر دور دور تک کوئی بھی نہیں ہے تو یہ بہتی حران کن بات ہے بہرحال یہ کس زیادہ پوری سرار جگہ ہے اس حوالے سے بعد میں ہم لوگ یہاں پر آئیتے فشنگ کے لیے سامنے تو یہاں کے مقامیوں سے بھی پتہ لگا کہ واقعی میں اس جگہ پہ کچھ مسئلہ مسائل ہیں خیر ابھی تو ہم بھی دوسری جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں یہ قصے کہانی ہے تھی یہاں کی مشہور اور مویز کے ساتھ بہا بھی تھا بہرحال تو ابھی کی تازہ اپلیٹ یہ ہے کہ تھوڑی بھر سگریٹ پیتے ہیں تھوڑا سا اپنے آپ کو آرام دیتے ہیں اور اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں چلے بھائی اچھا بہرحال ابھی کھڑائی بنائیں گے انشاءاللہ چکن کھڑائی اس کے بعد دیکھتے ہیں اور میں آیا سے ساتھ جا رہا ہوں چارہ پکڑنے کے لیے نا کیونکہ زندہ چارہ اگر ہوگا تو اچھی فشنگ ہونے کے چانسز ہیں پھلال آپ کو دکھاتا ہوں ہمارے کھانے کی اس چکن کھڑائی فل مسالے دار اس کے بعد پڑی اس کے بعد پھر انشاءاللہ تھوڑی بہت تو مچھلی آگئی ہے بھاگی چارہ آرہ پکڑ کے کوشش کرنا کوئی بڑے سائز کا آجائے گیرہ 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 کنٹ شاہ چلے انشاءاللہ مچھلی فرائی کا بھی سمان ہمارے رکھا ہوا ہے یہ کھڑائی کے مسالے رکھے ہیں کھڑائی کا سارا سیٹ اپ ہے چکن کھڑائی بن رہی ہے چھولا یہاں پہ سیٹ کے آو ہے چلے ابھی لائیو بیٹ پکڑ دیں جا رہے ہیں چلے دیکھتے ہیں اچھا اب یہاں سے لوگ گلے پکڑانے کے لئے جا رہے ہیں آپ بہت آہستہ بول رہا ہوں اس لئے کیونکہ بھاگ جاتے ہیں جان filling اور بھین کو دکھائیں گے یہ کلگ اللہ کا ہے یہ کلگ اللہ ہے تو یہ کلگ اللہ ہے یہ کلگ اللہ اچھا جی ہو سکتا ہے ہوا کی ویسے میری آواز صحیح نہیں آری ہو ایڈجیسٹ کر لیجئے گا گلے ہم نے تقریباً آٹھ دس پکڑے ہیں دس منٹ کے اندر سردیوں میں نایاب ہوتے ہیں نہیں ملتے اس حساب سے بہت زیادہ ہیں باقی گرمیوں میں بڑی تعداد میں مل جاتے ہیں تو اب اس کے اوپر انشاءاللہ امید اچھی فشنگ ہو سکتی ہے باقی اس کی ڈیٹیل ویڈیو دیکھنی ہے لنک میں ڈسکرپشن میں لگا دوں گا وہاں جا کے دیکھیں کہ میں نے پورے طریقے سے گلے پکڑنے کا طریقہ اس میں بتایا ہے تین چار طریقے بتائیں تو اس طرح سے آپ کیچ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ طریقہ مشکل لگتا ہے وہ چیک کیجئے لنک ڈسکرپشن میں لگا دوں گا یا اوپر آئی بیٹر میں لگا دوں گا کوشش کر کے ورنہ ڈسکرپشن میں تو آپ کو ملی جائے گا جب میں تو باہر آگیا تھا لیکن یہ اور پکڑ کے لارے ہیں گلے نا آیاز پھر لگ گئے کام پہ ابھی کھڑے ہو جائے کوشش کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں بھائی کافی ہیں آٹھ دس ڈھاٹیا بھی آگئی تو کافی نہیں ہے بس پینش آجی سے گا گاڑی کے پاس آئے کڑائی تیار ہو گئی اور خانے کا ٹائم ہو گئی پھر اس کے پاس فشنگ کریں کڑائی کے نظر کریں واہ بھائی بھائی چیک کریں ڈسکرپشن میں ایک ہے ہوا ایک درہ دیز ہو گئی آواز آپ کو ہوا کی آواز آدھاری ہے زبردست زبردست ہوگی پانی ہماری اور چائے تقریباً تیار ہو گئی ہے کھانا تو بہت اچھا تھا چائے دیکھتے ہیں چائے شکل دکھاتا ہوں یہ دیکھیں بھائی ہم نے بنائی ہے چائے کیسی چائے پی کے پاس چلے گا پی کے بتاتے ہیں آپ کو اس کے بعد نماز پڑھ کے پھر اپنی فشنگ کریں گے اچھا جی آپ یہ چیک کریں یہ جو براؤن براؤن نظر آ رہے ہیں جیلی فش کے انڈے ہیں اس تعداد میں جیلی فش کے انڈے ہیں انہوں نے شکار بلکل خراب کیا ہوا ہے چارہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے اس کے چکر میں یہ ایسا لگ رہا ہے اس وقت تو پانی میں ڈالا ہے جیسے ثابوت آنا ڈال دیتے ہیں بلکل اس طرح کا کچھ منظر لگ رہا ہے پورے پانی میں یہ ہی ہے ادھر دیکھیں آپ کو براؤن براؤن سپورٹس نظر آ رہے ہوں گے اسے تو خیر کروڑوں کی تعداد میں ہے کوئی ہے تو جناب سین یہ ہے کہ ہم نے کھانے کے بعد ٹرائی بھوت کیا ہے چھوٹے چھوٹے چار پانچ نیرے ہیں جس کی ویڈیو دکھانے کے قابل نہیں تھی خیر ابھی دوبارہ چائے کا چکر چل رہا ہے اور کھانا بھی چل رہا ہے اس کے بعد یہاں سے نکلیں گے اور کوشش کروں گا کہ آپ کو راستہ تھوڑا سا دکھا دوں کیونکہ راستہ بڑا جو ہے نا زبدستہ بڑا خطرناک راستہ ہے تو دیکھ کے آئے گا دیکھ بال کے آئے دن میں آئے اور دن میں واپس جائیں ہی زیادہ بہتر ہے اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ کیمپنگ کے لیے بڑی اچھی جگہ ہے اور یہ ہے کہ یہاں پر آج شکار نہیں لگا میں ابھی تک کوئی اچھا لیکن پہلے الحمدللہ بڑا اچھا شکار لگایا ہے ہمیں ڈاٹی ہم نے یہاں سے نکالی ہے ہم نے یہاں سے کوکڑیاں نکالی ہیں اور اچھی مسئلی کافی مرتبہ نکالی ہے نا تو ویڈیو جو پچھلی ہے اس کا لنک میں دے رہا ہوں بلکہ ایک میرے لاسٹ رپ کی ویڈیو تھی دو تین سال پہلے کا ٹریپ ہے وہ میرے پہلے چینل پہ اس کی ویڈیو ہے تو سوچ رہا ہوں وہ شیئر کر دوں آپ لوگ کے ساتھ ایک لیفت ہے تو وہ چیک کیجئے گا اس پہ بھی ہمیں بڑا زبادت چکار ہوا تھا یہاں پہ بلکہ ہر دفعہ ہی ہوتا ہے پچھلی ایک ویڈیو اس کا بھی لنک میں دے رہا ہوں آئی بٹن میں دے دوں گا یا اینڈ میں چپکا دوں گا فلال ابھی چاہے بن رہی ہے چاہے دکھاتا ہوں آپ کو پھر چاہے پی کے آگے کی اپڈیٹ آپ کو دیتا ہوں چاہے دیکھیں کشمیری چاہے یہ آیاز بھائی نے بنائی ہے چاہے ابھی تو پی کے پاس چلے گا چاہے کا انہوں نے آشن نشر کیا کر رہے ہیں اور یہ ہمیں یہاں کے مقامی ہیں ابو بگر بھائی یہ ملے ہیں تو ہمارے سے ابھی کھانا کھا رہے ہیں چاہے پییں گے یہاں پہ گن کا شکار بھی کرتے ہیں اور اس کے لاحبہ ان کے اپنی پوٹس وغیرہ بھی ہیں باقی مزرین کے ساتھ کھانے میں ساتھ دے رہے ہیں یہ بھی ہیں یہ بھی ہیں یہ تھا ہمارا راستہ جس پہ ہم لوگ مسلی پکڑنے گئے ہیں اب راستہ چیک کریں کتنا ڈینچہ رہے ہیں کتنا خطرنا آگے ہیں بڑا اگیا سکلانا پڑھ رہا ہے یہ دیکھیں گٹے دکھائیں کتنا خطرنا آگے ہیں تو یہاں پر آپ نے آنا ہے تو یہ چیزیں دیکھنی ہے یہی والا نا کٹ نیچو چٹھ رہا ہے اٹھا 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 準 یار آپ ٹرچونییب دیکھیں آپ کو ٹرچونی کو无قی کردئے ہیں آپ ٹرچونی اس کے month دیکھیں اس کا سکر سبconfعت ضرمان вместе کتنا بھی sparkling کای اٹھا ہوا ہے تو انہے کٹ سے لها پھرمانا دیکھیں اور اندھیرے میں آپ یہاں پر فرنی کر سکتے ہیں راستہ جو ہے وہ اس طرح کا ہے بہر آج اس ویڈیو کو میں یہی ختم کر رہا ہوں اچھا باقی آپ نے اگر یہاں کا راستہ سمجھنا ہے کہ یہاں پر کیسے آنا ہے تو میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے اس میں میں نے پورا گائیڈ کیا ہے پوشش کروں گا کہ آئی بٹن میں آئی اینڈ میں اس کو میں چپکا دوں ورنہ ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے اور لاسٹر میں ہم آئے تھے بڑی اچھی مچھلے پکڑی تھی گلے پہ پکڑی تھی اس کی بھی ویڈیو آپ کو اس میں مذہب مل جائے گی گلے کی بھی ویڈیو مل جائے گی اس کا بھی ڈسکرپشن میں لنک ہے تو اس ویڈیو کو یہی کے لئے کلوز کرتا ہوں اچھا اسٹرگرام اور فیس بک پہ لازمی فولو کرنا ہے ویڈیو پسند آئیے اور لائک کمنٹ شیئر اور ہاں بھائی مویز کا چینل سٹارٹ ہو رہا ہے جلدی مویز بھائی اپنا چینل سٹارٹ کر رہے ہیں بتائیں بھائی مویز مویز بھائی ابھی مویز بھائی کچھ بول نہیں سکتے ادھر میں ہی طرف دکھاتے تو مویز کا چینل کا میں جلدی انشاءاللہ آپ لوگوں لنک دوں گا اس کو لازمی آپ لوگوں نے سبسکرپ کرنے ٹھیک ہے نا تو چلیں ملیں گے اگلی ویڈیو میں جب تک لئے اپنا خیار لگیں ویڈیو پسنے لئے لائک کمیٹر سکرپ اللہ حافظ